Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri جب سوال مجھ سے پوچھا گیا تو اس وقت میرے پاس یہ واقعہ موجود نہیں تھا جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ واقعہ ابو العباس عیسیٰ بن محمد تحمانی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس قدر چاہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے اور ان کے ذریعے اسلام کی عزت اور شوقت میں اضافہ بھی کرتا ہے ان میں ایک جو بات اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی اور ہر پہلو سے اس کی تحقیق کی تو وہ ایسی حقیقت ہے جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ابو العباس عیسیٰ بن محمد تحمانی کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خوارزم کے شہرعان میں گیا جو خوارزم سے نصف دن کی مسافت پر ہے وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک شہید کی بیوہ ہے جو عبداللہ بن تاہر کے دور سے بغیر کھائے بھی یہ زندگی بسر کر رہی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے خواب میں کوئی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے دنیاوی چیزیں کھانے پینے کی اسے اب طلب ہی نہیں چنانچہ میں نے اسے دیکھا اور اسے کھانے پینے سے بینیازی کا سبب بھی پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا پوری تفصیل سے واقعہ سنا دیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس بیوی سے میری ملاقات کئی سالوں کے بعد ہوئی کئی دس سال کا بھی ذکر ہے بارال وہ کہیں پیدل جا رہی تھی اور میں سواری پر تھا وہ کہتے ہیں میں نے اسے اپنی سواری پیش کی لیکن اس نے میری پیش کش قبول نہ کی اور پیدل ہی چلتی رہی حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی پر ایسی جوان معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بیس پچیس سال کی ہو چہرے پر جھریان تھیں نہ قد و قامت میں کوئی جھکاؤ تھا ایک مرتبہ ہمارے ہاں آئی اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف بیٹھ گئی جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی کیا تمہارے جسم سے کوئی ایسی کوئی بو خارج ہوتی ہے جو عام طور پر ہو جاتی ہے انسانوں میں اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا اچھا تمہیں مخصوص ایام آتے ہیں تو کہنے لگی یہ مسئلہ بھی نہیں ہے وہ تو عرصہ دراز ہو گیا منقطع ہو گیا ہے پیریٹس منسز نہیں آتے مجھے میں نے پوچھا کیا تمہارے مردوں سے متعلق عورتوں کسی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ایک جوان عورت جب ہوتی ہے تم جوانی میں بیوہ ہوئی تھی اب عمر ہوگی لیکن خواہش تو پیدا ہوتی ہے نا اس نے کہا کیا مجھ جیسی خاتون سے اس طرح کی بات پوچھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی میں نے معذرتاں کہا کوئی حرج نہیں بساوقات کسی کے پوچھنے پر بتانا پڑ جاتا ہے اس نے کہا بالکل نہیں میں نے پوچھا کیا تجھے نیند آتی ہے کہنے لگی ہاں سوتی ہوں نیند آتی ہے میں نے کہا تمہیں نیند میں کیا کچھ نظر آتا ہے اس نے بتایا جو کچھ سب کو نظر آتا ہے میں نے پوچھا کیا کھانے نہ کھانے کی وجہ سے تمہارے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی اس نے بتایا کہ جب سے میں نے وہ کھانا کھایا ہے آج تک بھوک ہی نہیں لگی یہ بی بی صدقہ قبول کر لیتی تھی اس لیے میں نے پوچھا صدقہ و خیرات کو کس استعمال میں لاتی ہو اس نے بتایا میں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے خرید لیتی ہوں میں نے پوچھا کیا تجھے ٹھنڈک اور سردی لگتی ہے اس نے بتایا ہاں سردی لگتی ہے میں نے پوچھا کیا پیدل چلتے وقت تجھے تھکاوٹ لاکھ ہو جاتی ہے اس نے بتایا ہاں کیا میں انسانوں میں سے نہیں ہوں میں نے پوچھا کیا تُو نمازوں کے لیے وضو کرتی ہے کہنے لگا ہاں تو میں نے پوچھا کیوں کرتی ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے فقہ کرام نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ نیند بھی تو وضو کو توڑ دیتی ہے عبداللہ بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں بھی بچپن سے اس بی بی کا تذکرہ سنتا تھا اور میں نے اپنے طور پر اس کے معاملے کی تحقیق بھی کی لیکن مجھے کوئی ایسا عذر نہ ملا جس سے اس کے دعوے کو جھٹلا سکوں کیونکہ وہ بی بی اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی چنانچہ ایک مرتبہ علاقے بھر کے لوگوں نے اس بی بی سے اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائی میں بزات خود اس بی بی کی خدمت میں حاضر ہوا اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ میرا نام رحمہ بنت ابراہیم ہے کہ میں ابراہیم کی بیٹی ہوں اور میرا نام کیا یہ رحمت ہے میرا شوہر بڑھائی کا کام کرتا تھا کارپنٹر جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں اور اپنے ہاتھ سے کما کر روزانہ گھر لائے کرتا تھا اپنی بی بی بچوں کا پیٹ پالتا تھا آج سے کئی سال قبل وادی جیحوں کے پار وستی ترکستان کے غص ترکوں کا خونخار اور لٹیرہ حکمران اقتائی خان تھا جو ہمسایہ ریاستوں پر شبخون مار کر مال لوٹ لیا کرتا تھا آس پاس کی کمزور عمراء اس کی لوٹ مار کے خوف سے سہمے رہتے تھے اور اسے خراج بھیجا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ اس خونخار درندے نے تہذیب و تمدن سے مالا مال مملکت خوارزم پر شبخون مارنے کے لیے تین ہزار لٹیرے بھیج دئیے جو دریائے جیہون کے گلیشئر کو عبور کر کے خوارزم کی سرحد میں داخل ہو کر قلعہ جرجانیہ کے باب حسین کے پاس مورچازن ہو گئے والی خوراسان عبداللہ بن طاہر کے مقامی منتظم کے پاس مدافعت کے لیے مطوبہ قوت موجود نہیں تھی اس لیے اس نے ان لٹیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے عبداللہ بن طاہر کی خدمت میں ایک وفت بھیج دیا کہ وہ مطلوبہ کمک فرام کرے اس دوران نوجوان مجاہدوں نے قلعہ کی فصیل سے باہر نکل کر کفار پر حملہ کر کے انہیں تتر بتر کر دیا اگلے دن وہ دوبارہ منظم ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے مسلمان مجاہدین بھی جان توڑ کر لڑے اور بھوک پیاس اور تھکاوٹ کے باوجود دشمن کو ایک انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا اس دوران کافی سارے لوگ زخمی ہو گئے جب رات ہوئی تو دونوں فریق سستانے کی غرص سے آرام کرنے کی غرص سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے جب اگلا دن ہوا تو عبداللہ بن طاہر کا کمانڈر میکائیل اپنی افاچ لے کر میدان میں اتر گیا پھر اس گھمسان کا رن پڑا کہ میدان جنگ زخمیوں اور مقتولوں سے بھر گیا اس روز شام کے وقت چار سو لاشیں قلعے میں لائی گئی یہ منظر دیکھ کر قلعے میں کوہرام بچ گیا چاروں طرف سے آہو بکا جاری ہو گئی خواتین رونے پیٹھنے لگیں اور بچے سہم سہم کر دیواروں سے لگ گئے ان مقتولوں میں میرا نوجوان شوہر بھی تھا جب اس کی لاش میرے سامنے رکھی گئی تو میں بھی نوجوان مسکین عورتوں کی طرح رونے لگی کہ میری اور میری بچوں کی زندگی کا یہ واحد سماح سہارا جو کما کے لاتا اس سے ہم گزر بسر کرتے میرے عزیزو اقارب اور ہمسائے جمع ہو گئے اور مجھے سب حوصلہ دینے لگے لیکن میرا زبط کے بند اس وقت ٹوٹ چکے تھے میں روتی رہی روتی رہی آسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے بچوں کو دیکھتی تو وہ بھوک سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا جو میں تم سے بیان نہیں کر سکتی لیٹ کر رو رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور میں نے اپنے آپ کو خواب میں یوں دیکھا کہ پتھروں اور کانٹوں والی خوبصورت زمین میں میں اپنے شوہر کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی اسی دوران مجھے کسی آدمی نے بکار کر کہا دائیں طرف کا راستہ اختیار کر چنانچہ میں دائیں طرف چلنے لگی کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے سرسبز گھاس والی زرخیز زمین ہے اور اس میں اس قدر خوبصورت محلات اور بالا خانے ہیں کہ ان کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے اور ان کے درمیان ایسی نہریں ہیں جو زمین کے اوپر بہ رہی ہیں یعنی زمین میں کھدی ہوئی نہیں ہے میں چلتی چلتی ایک سبز پوش سبز لباس زیبتن کیے ہوئے سبز کپڑے یعنی ہرے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ایک جماعت کے پاس جا پہنچی جو دسترخان پر کھانا کھانے میں مصروف تھی اور ان لوگوں پر ایک نور تھا ایک جمال تھا جو چھایا ہوا تھا میں نے غور سے دیکھا تو یہ لوگ وہی تھے جو گزشتہ روز کے مورکے میں شہید ہوئے تھے میں نے اپنے شہر کو تلاش کرنا شروع کر دیا اسی دوران مجھے کسی نے آواز دی رحمت رحمت میں اس آواز کی طرف لپکی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا شہر شہدہ کے ساتھ کھانے میں مصروف ہے اور اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح دمکر آئے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ مسکین عورت اتنے عرصے سے بھوکی ہے کیا تم مجھے اسے کچھ کھلانے کی اجازت دیتے ہو تو انہوں نے اجازت دے دی چنانچہ میرے شہر نے مجھے ایک ٹکڑا پیش کیا جو برف سے بڑھ کر سفید شہد سے زیادہ شیری اور مکھن سے زیادہ نرم تھا میں نے وہ کھانے کا ٹکڑا جب کھا لیا تو میرے شہر نے کہا اب تو چلی جا اللہ تبارک و تعالی نے تجھے زندگی بھر بھوک اور پیاس سے بے نیاز کر دیا ہے جب میں نین سے اٹھی تو پیڑ بھرا ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی محدث تہمانی لکھتے ہیں کہ جب ابو العباس احمد بن محمد بن طلح والی خوارزم کے سامنے اس پاک باز بی بی کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا یہ ناممکن ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسا آج کل بھی کچھ لوگ آپ کو اس طرح کے نظر آتے ہیں جن کا شعبہ انجینئرنگ ہوتا ہے اور وہ ان کرامات کو اللہ کی طرف سے ان احسانات کو جھٹلا دیتے ہیں اپنے خام علم کی وجہ سے ان کے پاس علم نہیں ہوتا جو عقل میں آتی نہیں اس کے انکاری ہو جاتے ہیں اللہ اکبر حالانکہ میرا رب کیا کہتا ہے کہ ان اللہ علا کل شئی قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے تو کہتے ہیں میں نے عرص کیا اس بات کی تحقیق کرنا بڑا آسان ہے ایسا کرتے ہیں وہ عورت زندہ موجود ہے اور زیادہ دور بھی نہیں ہے اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور خود تسلی کر لیتے ہیں تو اس نے مجھے اپنی طرف سے اپنے علاقائی عامل کی طرف خط لکھنے کا حکم دیا چنانچہ وہاں کے عامل نے والی خوارزم کے حکم کے مطابق نہائیت عدب و احترام سے اس عورت کو خوارزم میں احمد بن محمد کے گھر پہنچا دیا چنانچہ والی خوارزم نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ وہ بذاتے خود اس عورت کی خدمت توازو کرے اور سونے لیٹنے کے حقات میں اس کا پتہ رکھے کہ وہ کہیں چھپ کر تو کھاتی پیتی نہیں چنانچہ وہ اس کی ماں کے پاس دو ماہ رہی ٹو منٹس اور ان کے گھر سے اس عرصے میں کہیں نہیں گئی جب ابو العباس احمد کی والدہ نے بتایا کہ واقعی یا اللہ کی بندی کھاتی پیتی نظر نہیں آئی تو اس کا تعجب پہلے سے بھی بڑھ گیا وہ مان گیا کہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا پھر اس نے اسے عزت و عابرو کے ساتھ اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی اس کی کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ کی نیک بندی اللہ کو پیاری ہو گئی اللہ اسے اس کے شہر کے پاس جگہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ قصہ جو ہے تاریخ الاسلام و دفیات مشاہر الاعلام میں آتا ہے اسے امام زہبی نے جو ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَهِيَا حِكَايَةٌ صَحِحَةٌ ثَابِتَا یہ ایسا قصہ ہے جو درجہ صحیح کو بھی پہنچتا ہے اور ثابت بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے ضروری نہیں کہ سب کو یہی کچھ ملے وہ اس عورت کا مسئلہ تھا مشکل تھی اللہ نے ایسے حل کر دی باقیوں کی مشکلیں اور طریقے سے حل کر دیتا ہے تو جو شہداء کی بیویاں ہوتی ہیں ان کا بھی بڑا اعزاز ہے بڑا اکرام ہے وہ جو زندگی میں صبر کر کے اولاد کی تربیت کر کے جس طرح اولاد کو پروان چڑھاتی ہیں سنگل پیرنٹ ہو کر اور جس صبر سے وہ رہتی ہیں اللہ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالی جنت میں وہ اپنے اس شہید شوہر کے درجے میں اس کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ تعالی یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انام ہے کہ میاں بیوی میں جو عالی درجے کا ہوگا ادھر ہی دونوں کو کر دے گا تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کے لوگ آئیں جو ہر چیز ریشنیلٹی پر یا اپنے ایکسپیرینس پر چیک کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لوگ یہ جوہلا میں سے ہیں یہ جوہلا میں سے ہیں جاہل لوگ ہیں کہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے ان کی مثال اس ٹو کلاس کے بچے کیسی ہے جس نے ابھی تک میسٹرز کی کتابیں نہیں دیکھی اور اس کا انکار کرتا پھرتا ہے کہ یہ کتابیں ہوتی نہیں افسوس کہ اس نے دیکھی نہیں وہ صرف اسی کو مانتا ہے جو دیکھتا ہے جو اس کے علم میں نہیں ہوتی اسے مانتا نہیں تو ایسے کو اب آپ جاہل نہ کہیں تو اور کیا کہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں میں کہنا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے ذرا سوچو تو سہی کہ رب ہر چیز پر قادر ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے اگر تمہیں تکلیف ہے تو اپنی اقل کا علاج کراؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا لینے کے بات میں دیکھنوں حابون خواب ہوتی ہے آپ کو مقی thinner کریں اTwadt کو دیکھنے زیادگر اور اس کے دیکھنے